بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ فیس بک یوز کرتے ہوئے کسی بھی ویڈیو کو اپنے گیلری کے اندر لے کے آ سکتے ہیں وہ بھی بغیر کسی سوفٹ ویئر کے بسیکلی فیس بک استعمال کرتے ہوئے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو آپ کسی سوفٹ ویئر کے ذریعے کرتے ہیں جیسے سیو فرام ہے یا اسی ذرا کے بہت ساری اپلیکیشنز ہیں جو کہ آپ کو پلی سٹور سے مل جاتی ہیں لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کو کسی بھی اپلیکیشن کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی چند سیمپل سٹیپس ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ بڑے آرام سے کسی بھی ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیے بغیر کسی انتظار کے ہم شروع کرتے ہیں انفو پلیس اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم آپ کی انفرمیشن میں اضافے کے لیے نئی نئی ویڈیوز لے کے آتے ہیں جن کے ذریعے نہ صرف آپ کو معلومات ملتی ہے بلکہ بہت ساری ایسی ویڈیوز ہمارے چینل کے اوپر موجود ہیں جن کے ذریعے آپ آن لائن ارننگ بھی کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل کے اوپر جا کے تو چلیے بغیر کسی انتظار کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ فیس بک کی کسی بھی ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے بغیر کسی ساوپٹوئر کے تو جناب سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں فیس بک کی اپلیکیشن کے اندر جاتے ہیں ویڈیو ٹیب کے اندر جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ہم کوئی بھی رینڈم ویڈیو لے لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو 3 dots نظر آ رہے ہوں گے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو copy link کا option مل رہا ہے یہ turn on notification for this post کے نیچے آپ نے simply copy link کرنا ہے دیکھیں copy link ہو گیا اس میں دو ذریقے یہ ہوتے ہیں کہ آپ ایک تو یہاں پہ chrome کے اندر آتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ آپ فرص کریں save from ایک website ہے save from net ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ آتے ہیں یہاں پہ آپ اس website کو open کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو link paste کرنے کا option مل جاتا ہے simply آپ یہاں پہ link paste کرتے ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو وہ video detect کر دیتا ہے لیکن sometime ایسے ہوتا ہے کہ یہاں پہ یا facebook کا جو بھی video لگانے والا honor ہوتا ہے وہ اس نے privacy لگائی ہوتی ہے یعنی آپ کو video وہاں پہ یہاں پہ error دینا شروع کر دیتی ہے کہ وہ ایک private video ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو download نہیں کر سکتے ہیں یہ تو ایک کہلیں کہ تھوڑا سا lengthy method ہے لیکن آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یہاں پہ اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو آپ simply کیا کریں new tab open کریں google chrome کی یا کسی بھی browser کے اندر جا کے جو بھی آپ use کر رہے ہیں اپنے mobile کے اندر یہاں پہ آپ نے وہ link paste کر دینا ہے جو آپ نے copy کیا تھا اس کو ok کریں گے ہم link paste کرنے کے بعد تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس وہی video show ہونا شروع ہو جائے گی تو simply آپ نے یہاں سے ایک اور طریقہ جو next step ہے وہ یہ کرنا ہے اس میں اگر آپ نے google chrome کے اندر اپنی facebook login نہیں کی تو سب سے پہلے اس کو login کر لینا ہے تاکہ آپ کوئی پریشانی نہ ہو یہاں پہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس video کا link ہے اس میں آپ کو m.facebook.com نظر آ رہے ہیں آپ نے simply بس ایک کام کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اس link کے اوپر click کرنا ہے یہاں پہ آپ کو pencil کا button نظر آ رہا ہوگا copy کے ساتھ والے پہ اس پہ آپ نے click کرنا ہے اور جب ہم edit یعنی edit کے option میں آ جائیں گے تو آپ نے m کے start میں basic لکھ دینا basic لکھ کے آپ نے جیسے ہی اس کو ok کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ video یہی سے دوبارہ سے open ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے لیکن یہ کیا ہے کہ دوستو facebook کا پرانا variant ہے جو کہ اب update ہو چکا ہے simply یہاں سے آپ نے video کے اوپر click کرنا ہے یہ کچھ اس طریقے سے open ہوگی یہاں سے آپ کو یہ three dots نظر آ رہے ہوں گے اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور یہ دیکھئے یہاں پہ download کا آپ کو option مل رہا ہے آپ نے simply اس کے اوپر click کرنا ہے اور یہ ہماری file download ہونا start ہو چکی ہے تو بس اتنا سا کام ہے یہ دیکھیں simple سا step ہے کسی بھی application کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے simply دو سے تین step ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے بڑے آرام سے facebook سے کوئی بھی video download کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی video پسند آئی ہوگی ہمارے اس channel کو subscribe ضرور کر دیا کیجئے تاکہ ہمیں بھی motivation ملتی رہے اور اس طرح کی مازے مازے کی اور informative video ہم آپ کے لئے لے کے آتے رہیں thank you so much اللہ حافظ